قیس تنویر سمجھنے کے اندر بھی شاید کچھ غلط فہمی ہوئی ہے اور شاید کچھ مسئلہ بیان کرنے والے حضرات سے بھی کچھ کوتاہی اور غفلت کا معاملہ ہوا کہ وہ پوری طور پر بات کو سمجھا نہیں پائے اصل بات یہ ہے کہ دو باتیں الگ الگ ہیں ایک ہے بکرہ صدقہ کرنا بکرے کو زبا کر کے گوشت صدقہ کرنا یہ شرعان بالکل جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ اپنی مالیت کوئی بھی جس مالیت کو چاہیں صدقہ کرنا صدقہ کر سکتے ہیں ایک آدمی وہ گلاس صدقہ کرنا چاہتا ہے تو کون اس کو روک سکتا ہے قلم صدقہ کرنا چاہتا ہے اپنی کتاب صدقہ کرنا چاہتا ہے پیسہ صدقہ کرنا چاہتا ہے کپڑا صدقہ کرنا چاہتا ہے کھانا صدقہ کرنا چاہتا ہے مویشیوں میں سے کوئی جانور صدقہ کرنا چاہتا ہے تو بلکل جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں کسی قسم کا کوئی مزائقہ نہیں ہے بالکل کر سکتا ہے اور انشاءاللہ اس کو صدقہ کرنے کا پورا پورا جروس حباب ملے گا کوئی شریعت کا قانون اس کو نہیں روکتا اس میں کسی قسم کی کوئی ممانات اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے البتہ یہاں ایک اور فقہی اور علمی وضاحت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جانور کو زباہ کرنے اور خون بہانے کو عبادت اور صدقہ سمجھتے ہیں تو یاد رکھئے کہ یہ جو خون بہانہ ہے جس کو فقی اور عربی اسطلاح میں کہا جاتا ہے اراقت الدم خون کا بہانہ یہ صرف اور صرف قربانی کے موقع پر شریعت میں مشروع ہے اور شریعت میں متصور ہے یعنی قربانی کے موقع پر اگر کوئی آدمی یہ کام کرے کہ ایک جانور رائے اور اس جانور کے گردن پر چھوڑی پھیر لے اس کا خون بہادے فریضہ ادا ہو گیا فریضہ ادا ہو گیا چاہے اس کے بعد وہ اس جانور کو اٹھا کر کے پھینک دے اور اس جانور کے گوشت کو پیس بنا کر کے استعمال نہ کرے تب بھی اس کا فریضہ ادا ہو گیا اس کو قربانی کرنے کا پورا پورا عجر و ثواب مل گیا ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو یہ ضرور مشورہ دیا جائے گا کہا جائے گا کہ تم اگر اس طرح گوشت کو پھینکتے ہو تو یہ فضول خرچی ہے اسراف ہے گناہ ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے گوشت کو تم استعمال کرو اور بہتر ہے کہ اس کے تین حصے کر لو غریبوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے اور اپنے گھر والوں اور اپنے لیے تم اس کو تین حصوں کے اندر تقسیم کر کے استعمال کر لو لیکن اگر کوئی آدمی جانور کی گردن پر چھوڑی پھیرتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے فریضہ ادا ہو گیا اس کو ثواب مل گیا اور وضاحت کے ساتھ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی اس کی مکمل طور پر صحیح ہو گئی اور قربانی کا پورا پورا عجر و ثواب مل گیا قربانی کا جو سنت اضحیہ تھا قربانی کا جو فریضہ تھا وہ ساقت ہو گیا درست ہو گئی قربانی اسی طریقے سے کوئی آدمی حج کرتا ہے تو وہاں دم شکر ادا کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر حج تمتو اس نے کیا حج قیران اس نے کیا تو وہاں پر بھی اس کو ایک جانور زبا کرنا ہوتا ہے اور یاد رکھئے کہ وہ جانور یہ سنت ابراہیمی والا جو ہم اپنے ملک کے اندر کرتے ہیں یہ وہ والا جانور نہیں ہوتا وہ دم شکر کہلاتا ہے وہاں پر بھی صورتحال اور پوزیشن یہ یہ کہ اگر وہ جانور کو لے اور گردن پر چھری پھیر دے خون بہا لے تو وہ فریضہ ادا ہو گیا اور فریضہ ادا ہو گیا چھری پھیرتے ہی اس کا فریضہ ادا ہو گیا اس کو مکمل عجر و ثواب مل گیا چاہے وہ اس کا گوشت نہ کاٹے اس کے پیس نہ بنائے اراقت و دم خون بہا دیا چھری پھیر دی فریضہ ادا ہو گیا مکمل عجر و ثواب اس کو مل گیا تو یاد رکھئے جانور کا خون بہانہ اور اراقت و دم یہ صرف اور صرف قربانی کے اندر متصور ہے شریعت میں اس کو مشروع قرار دیا گیا اور شریعت میں اس کا تصور موجود ہے اور حج کے موقع پر دم شکر کے اندر اس کے علاوہ اس کے علاوہ عام حالات کے اندر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں قربانی کا جانور لائے تو میں خون بہا لوں اور شاید اس خون بہانے پر مجھے عجر و ثواب ملے گا تو یہ خون بہانے پر صرف اور صرف خون بہانے پر کسی قسم کا عجر و ثواب نہیں ملے گا وہ قربانی کا فریضہ ادا ہوتا ہے دم شکر حج والا ادا ہوتا ہے حج تمتو حج قیران کے اندر پورا عجر و ثواب اس کو مل جائے گا خون بہاتے ہی عام حالات میں اگر کوئی قربانی کا جانور بکرا گائے وغیرہ زبا کرتا ہے تو محض خون بہانہ یہ کافی نہیں ہوگا محض خون بہانہ چھری پیر دینا یہ اس کو عجر و ثواب نہیں دلائے گا کب تک جب تک کہ باقاعدہ اس کے پیسز بنا کر اس کے گوشت کو غریبوں میں تقسیم نہ کرے اس وقت تک صرف اور صرف خون بہانے سے عجر و ثواب نہیں ملے گا یہ خون بہانے سے عجر و ثواب صرف قربانی کے موقع پر اور حج کے موقع پر ملتا ہے اس کے علاوہ عام حالات میں چھری پیر دینے سے کوئی شخص سمجھے کہ مجھے عجر و ثواب مل گیا نا اس وقت تک عجر و ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ وہ باقاعدہ گوشت غریبہ کے اندر تقسیم نہ کر لے کسی اور افراد کو کسی فرد کو باقاعدہ مالک بنا کر گوشت حوالے نہ کر دے یا پکا کر کھلا نہ دے اس وقت تک اس کو عجر و ثواب نہیں ملے گا یہ تھا اصل میں وہ باریک فرق جس کو کوئی صاحب بیان کرنے والے بیان کرنا چاہ رہے تھے اور اسی بات کو اور اسی نکتے کو سمجھانا چاہیے اور امید ہے کہ اس وضاحت کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عام حالات میں اگر کوئی جانور پر چھری پھیرتا ہے یا خون بات ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے عجر و ثواب مل گیا نا اس وقت تک اس کو عجر و ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ وہ باقاعدہ گوشت حوالے نہ کرے کسی کو کھلا نہ دے تقسیم نہ کر دے اس وقت تک اس کو عجر و ثواب نہیں ملے گا چنانچہ ہمارے ہم عاشرے کے اندر سوسائیٹی میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خون بہایا تو وہ کوئی مریض اگر بیمار ہے تو اے اللہ اس کی جان تو نہ لے ہم نے یہ جانور کی جان دے دی ہے ایسا کچھ شریعت میں تصور نہیں ہے اسی طریقے سے کوئی کہتا ہے جان کے بدرے جان خون کے بدرے خون میرا خون نہ ہو جائے اور میں نے یہ خون بہا دیا ایسا کچھ شریعت میں تصور نہیں ہے